بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم کیا حال چلے میری یوٹیوب فیملی امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ سب حریص ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو حریص رکھی آمین ہمیشہ کی طرح آج کی میری ویڈیو بھی بہت زبردست بہت سپیشل ہیں آج میں آپ کے لئے سمبر کے حوالے سے بہت زبردست مسٹ بنانے جا رہی ہوں بہت زبردست یہ مسٹ ہے آپ کے سکین کے اوپر بہت زبردست کام کرنے والا ہے کیا کیا اس کے فائدے ہیں اور میں اس میں کیا کیا چیزیں ڈالوں گی چلیں میں سب سے پہلے آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں پھر ان کے فائدے بتاؤں گی کہ ان کے کیا کیا فائدے ہیں جو آپ کی سکین کے اوپر کام کریں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج کل چونکہ سمبر کا سیزن ہے اور ہمارے گروہ میں بہت زیادہ جو لیمن ہے ان کو یوز کیا جا رہا ہے شکنجبین کے ذریعے ہم اس کو بنا کے پی رہے ہیں تو یہ جو چھلکے ہیں ہم اکثر پھینک دیتے ہیں تو مسٹ بنانے کا ہمارا سب سے پہلے انگریڈنٹ ہے یہ لیمن کے جو چھلکے ہیں وہ ہیں اور یہ چھلکے جو ہیں جو بلکل آپ نے ویسٹ کر دیا ہیں ان میں سے جوز کو سارا نکال لیا ہوا ہے ان کو آپ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں لیمن کے چھلکوں میں لیمن کے جوز سے بھی زیادہ ویٹیمنٹ سی پایا جاتا ہے لیمن کے جو پیل ہیں اور ان کا جو ارک ہے آپ کی سکین کے اوپر نہ صرف آپ کے کلر کو فیر اینڈ برائٹ لک دیں گے بلکہ اگر آپ کی سکین کو اوپر ایکنی ہے تو اس سے بھی فائٹ کرے گا آپ کی سکین کو لائٹ کرے گا اس ہائی کونٹیٹی میں ویٹیمن سی پایا جاتا ہے اس میں پاورفول انٹی اکسیڈنس پایا جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکین کو اوپر سے ڈارڈ سپورٹ کا حاتمہ ہوگا اوپر سے فریکلز کا حاتمہ ہوگا پگمنٹیشن کا حاتمہ ہوگا آپ کی سکین کو اوپر اگر ملازمہ ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کرے گا ادھر مجھے سب سے پہلے لائمن جو ہیں پہلے ان کو لائمن کو ظاہر ہے ہم نے ان کا جو اس کا جوس لینا تھا تو ہم نے ان کو اچھے طریقے سے دھویا تھا دھونے کے بعد ہم نے جب ان کو ان میں سے رس کو نکال لیا تھا آج کل کے لائمن بہت زیادہ ڈرائیں ان کے بیچ میں سے جوس بھی بہت کام ہے لیکن جب ہم نے ان میں سے جوس کو نکال لیا تو یہ ہمارے پاس کچھ اس ٹائپ کے آگے تھے اور پھر میں نے ایک پین لینا ہے ان کو پین میں ڈال لینا ہے پانی کو ڈالنا ہے اور اتنا پانی ڈالنا ہے جس میں یہ ہمارے اچھے طریقے سے یہ بوائل بھی ہو جائیں اور یہ ان کا جو چھلکا ہے اس حد تک گل بھی جائے کہ ان کے اندر سے سارا ارک جو ہے ہمارے پاس آجے پانی میں اس میں سے تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالوں گی کیونکہ پانی کو تو ہم نے ڈرائر کر لینا ہے اور اتنا ڈالنے کے ہم اس کے بیچ میں اچھے طرح بوائل بھی کر لیں اور اس کا جو چھلکا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے گل جائے ایسے کرنے سے جو چھلکا ہے یہ بھی گلہ ہونا چاہیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے بیچ میں ہم نے اور کیا ڈالنا ہے نیکس میں ہم نے اس کے بیچ میں ڈالنا ہے پدینہ اور یہ جو پدینہ ہے یہ میں نے بنا کے فریج میں رکھا تھا تو اس طریقے سے تھوڑا سا کالا ہو گیا ہے لیکن آپ جو بھی فریش ہے اس میں تھوڑا سا پدینہ کے پتے وغیرہ جو ہیں وہ ڈال لیں یہ بلکل ٹھیک تھا لیکن اس کو میں نے بنا کے تھوڑی دیر فریج میں رکھا تھا تو یہ تھوڑا تھوڑا سا اس طریقے سے بلیک ہو گیا ہے لیکن اس میں کوئی اتنا حرج نہیں آپ نے پدینہ ڈال لینا ہے منٹ جو ہے وہ آپ کے کمپلیکشن کو برائٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو سودھیک افیکٹ دیتا ہے آپ کی سکن کو فریش کرتا ہے سمر کے حوالے سے یہ بہت زبردست ہے آپ کی ایکنی کو ٹریٹ کرے گا سمر میں جتنے بھی سکن کے انفیکشنز ہیں ان کو ہاتم کرے گا آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرے گا بلیک ہیڈز جو ہیں ان کا ہاتمہ کرے گا آپ کی سکن کو ریجیوین ایٹ کرتا ہے آپ کی جو ایجنگ کے پروسس ہے اس کو بھی سلو کرتا ہے بہت ہی زبردست ہے یہ منٹ آپ نے اس کو بھی لازمی ڈالنا ہے سونف آپ نے ون ٹی سپون سونف بھی ڈال لینی ہے فینل سیڈ یعنی کہ سونف سونف میں انٹی سپٹک پروپرٹیز پائی جاتی ہے جو کیونکہ آپ کی سکن کو پر ریشیز ہیں یا پھر ریڈنیس ہے پیمپل وغیرہ کا سائیڈ فیکٹ ہے تو اس کو ٹریٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ سکن کی ڈیفرنٹ قسم کی بیماریاں ان کو ٹریٹ کرتا ہے فینل سیڈ یعنی کہ سونف کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے ویٹامنز پائی جاتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو ینگر لک دیتے ہیں اب میں اس کو بوائل دوں گی اور اتنا بوائل دوں گی کہ یہ سارے کا سارا اتنا اس کا عرق جو ہے تیار ہو جائے اور لیمن بھی گل جائے اور اس کو ہلکی آنچ پر میں اس کو بوائل دوں گی چلیں جتنے دیر میں اس کو بوائل آتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے نیو سبسکرائبرز جو ہیں اگر انہوں نے میرا فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو وہ لائک کر لیں کیونکہ جتنی بھی یہ ویڈیو ادھر میں آپ کو ویڈیو کے صورت میں دکھا رہی ہوں آپ اس کا لکھا ہوا اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جن کو اردو کی سمجھ نہیں آتی تو وہ میرا لکھا ہوا انگلیش میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے میری ویب سائٹ www.fashiontips.co کو سرچ کر لیں اور ادھر یہ ساری ویڈیوز جو ہیں آپ کو انگلیش میں لکھی ہوئی بھی مل سکتی ہیں سارا مٹیریل جب اچھے طریقے سے گل جائے تو آپ نے اس کو فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد کسی بھی بھاریک دوبتے کے ساتھ یا پھر کسی سٹرینر کے ساتھ آپ نے اس کو سٹرین کر لینا ہے اب جو جو چیزیں میں نے اس کے بیچ میں ڈالنی ہے میں الگ سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور پھر وہی اس میں ڈال لوں گی تو پہلے سب سے پہلے میں اس کا میرمنٹ کر لوں گی کہ ہمارے پاس کتنا یہ ارک ہے وہ آیا ہے یہ تقریباً پونہ کپ ہے پونہ کپ ہے تو اب ون ٹیبل سپون ایلویرہ جل جائے گی ایلویرہ جل اتنی ٹھیک ہے اور ون ٹی سپون گلیسرین جائے گی اگر کسی کی سکین بہت زیادہ ڈرائے ہے تو وہ گلیسرین کو ڈال لیں لیکن اگر کسی کی سکین بہت زیادہ ڈالی ہے تو آپ گلیسرین کی مقدار یا تو بہت کم ڈالیں یا پھر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو ادھر میں ون ٹی سپون گلیسرین کو ڈال رہی ہوں کیونکہ میری سکین جو ہے وہ ڈرائے ہے تھوڑا سا یہ پہلے میں پانی اس کے اندر ڈالوں گی اور یہ چیزیں اس کے اندر ڈالوں گی اس کو مکسنگ کرنے کے لئے کیونکہ چمچ کے ساتھ ہماری مکسنگ اچھے طریقے سے نہیں ہوگی تو اس وجہ سے میں ساری مکسنگ اس کے اندر ہی کروں گی آپ ڈائریکٹ اس ہی بوٹل میں ڈالیں جس سے یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے بوٹل کا ڈکن بڑھ کر کے پہلے میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی تاکہ الویرہ جیل اور جو گلیسرین ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے ایک سو دو منٹ آپ اس کو اچھے طریقے سے شیک کریں تاکہ جتنی بھی الویرہ جیل ہے اور گلیسرین ہے وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے یہ سارے کے سارا مٹیرل جو ہے اچھے طریقے سے ہمارا اس کے اندر مکس ہو گیا ہے اب میں باقی کا مٹیریل بھی اس کے اندر ڈال لوں گے اب میں آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی آپ نے لگانے کا طریقہ بھی بڑے دھیان کے ساتھ فالو کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو بنا کے ایک بوٹر میں ڈال لینا ہے اور باقی کا ایک سپری والی بوٹر میں ڈال لینا ہے دو حیثے میں آپ اس کو ڈال لیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو یوز کر لیں اور اس کو فریج میں رکھ دیں ون ویک تک آپ کا یہ چل جائے گا لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جب بھی سارے دن میں آپ نے اپنا ہاتھ اور مو دھونا ہے اپنا فیس دھو لینا ہے اپنے فیس کو صاف کر لینا ہے تو آپ نے اس کا سپری اپنے فیس کو پر اس طریقے سے کر لینا ہے اس طریقے سے سپری کر کے اس کو چھوڑ دیں تو اس کو ہودی ڈرائی ہونے دیں بہت ہی زبردست اس کے فائدے ہیں اس کے اندر میں نے منٹ ڈالا ہے جو کہ سمر کے حوالے سے بہت ہی زبردست ہے یہ آپ کی سکن کو فریش لک دے گا اور آپ کی سکن کو وائٹ بھی کرے گا ویٹامن سی سے برپور لیمن کے پیل ڈالے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو فیر انڈ برائٹ لک دیں گے تونف ڈالی ہے وہ تو بہت ہی زبردست ہے سکن کے حوالے سے یہ آپ کی سکن کے اوپر سے ڈیڈ سکن کو ہتم کرے گی آپ کی سکن کے اوپر سے ایجنگ کے افیکٹ کو ہتم کرے گی اور ساتھ ساتھ اگر آپ کی سکن کا کالا پن ہے تو وہ بھی دور کرے گی تو بہت زبردست یہ مسٹ ہے آپ اس کو سمر میں ضرور یوز کریں آپ کو اس کے بہت اچھے جلد ملیں گے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو پر اگر گرمی کے وجہ سے دانے بن رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے دانے کے ساتھ ساتھ اگر ایکنی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ٹریٹ کرے گا کیونکہ اس کے اندر جو سونف ہے وہ بھی جو گرمی دانے ہیں یا پیمپل گرہ ہیں ان کو ٹریٹ کرتا ہے اور ساتھ میں جو پدینہ ہے وہ بھی جو پیمپل ہے اور ایکنی گرہ ہے اس کو ٹریٹ کرتا ہے تو آپ اس کو اس سمر مسٹ کو ضرور یوز کریں آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے آپ اس کے ریزلٹ دیکھ کے بہت خوش ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی سکن کو یہ فیور اور برائٹ لک بھی دے گا ویورز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آرڈی سبسکرائب کی ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ